اکتر مہنگل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ اکتر مہنگل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کی بھی میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی آپ کو بھی یہ جو عمل ہے الیکشن کا عمل ہے اس کے اندر آپ نے بہت سارے مسئلے مسائل آپ کو فیس کرنے پڑے کیسا رہا آپ کا یہ الیکشن سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو آپ اپنی سیٹ تو جیت کہیں مشکل الیکشن تھا آسان نہیں تھا نہیں مشکل نہیں تھا عجیب الیکشن تھا عجیب سے کیا مران عجیب مطلب میں نے کیونکہ خدشات کا اظہار جو ہیں ہم نے نومنیشن پیپر کے دورانی کیا ہوا تھا جس انداز میں وہ لوگوں کی قائدہ رجیک کرتے جا رہے تھے کیونکہ پہلا مرلہ تو نومنیشن پیپر تھا دوسرا جو تو کمپین تھا کمپین نے اتنا یہاں پہ خوف تاری ہوا کہ سوائے ہماری پارٹی کے کوئی بھی یہاں پر پولٹیکل پارٹی کوئی گیجرنگ نہیں کر سکی میں نے اس کمپین کے دوران ایک مہنے میں اقریباً پچاس کی قریب جلسے کی واحد ہماری پارٹی ہے جس نے پبلک گیدرنگ کی ہے لیکن نتائج جو ہیں اس کے بالکل اپوزٹ آئے ہوئے میں نے آپ کو یاد ہوئے جب یہ ہمارے کاغذات نامزدگی رجیک کر دی گئے تھے تو میں نے بات کہی تھی کہ پچھلے دو آزار اٹھارے کے الیکشن جو ہے فیضاباد کے الیکشن تھے اور اس بار جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ فیصل آباد کے الیکشن ہوں گے اچھا تو یہ فیصل آباد کا نتیجہ آ رہا ہے اب کوئیٹے کے جو نتائج ہیں جس بندے کو میرے مقابلے میں لیا گیا ہے اس کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ نہیں تھا اور اس کے لیے ایک ایڈی کارڈ بنایا جاتا ہے اس کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں تھا اس کے لیے ایک سپیشل پرمیشن کے بعد کیونکہ اکٹوپر میں تو کلوز ہو گیا تھا نا جی جی بالکل اس کے لیے سپیشل پرمیشن کے ساتھ اس کے نام جو ہے ووٹر لسٹ میں ڈال لیا گیا اور وہ وہاں سے جیت سکتا ہے تین جو امیدواریں جن کو لایا گیا ہے ان کے نام ان حلکوں میں نہیں تھا کوئی کیسے ان کو لاکر مسلط کیا گیا ہے تو باہر کے لوگوں کو لاکر آپ کے خلاف الیکشن لڑایا گیا جی ہم دیکن جی یا تو ایک پاپولر فگر ہوگی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہوگی جو ہر جگہ سے جیت سکتی ہے لیکن ایک آدمی کو جہاں پر اس کا بوٹر پہچانتا بھی نہیں نوجوان ہے نا وہ مجیب صاحب نے بتایا کہ پچیس سال ان کی عمر ہے ہوئی ہے جی پچیس سال ہوئی ہے نوجوان اگر جیتے تو مجھ جیسے وہ میاں ناؤ شریف صاحب یا آصف زہداری اس طرح کے لوگ تو نہیں جیت پاتے بات نوجوان ہو کی ہوتی تو اچھا یہ تاریخ چودری صاحب بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ انہوں نے فیصلہ باد کا ذکر کیا کہ یہ الیکشن فیصلہ باد کا ہے تاریخ صاحب فیصلہ باد سے سمجھ گیا ہے کہ فیصلہ باد سے سردار صاحب کس طرح اشارہ کر رہے ہیں لیکن سر آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے پچھلی سامبلی میں ممبر تھے اور آپ کی پارٹی جو تھی اس نے جو آخری بڑے کرٹیکل سولہ ستارہ مہینے تھے اس میں پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کیا اس میں شمولی تختیار کی آپ کے وزیر رہے پی ڈی ایم کی پارٹی ایم پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نے تو اس کا خمیزہ بختلی ہے جو وہ سولہ سال سولہ مہینے کے قومت تھی اب ایک مرتبہ پھر اسمبلی بن گئی آپ بھی تشریف لے آئے مبارک ہو اب دوبارہ اگر آپ کو آفر ہوئی اسی الائنس کا ساتھ چلنے کی تو آپ کی پریفرنس کیا ہوگی آپ کی آپشن کیا ہوگی ساتھ جائیں گے الائنس میں بیٹھیں گے یا آزاد رہ کے الگ رہ کے اپنی اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا جو رول ہے وہ پارلیمنٹ میں ادا کریں گے تاریخ صاحب ابھی تک جو ہے نا مجھے بھی ڈیکلیئر نہیں کہ میرا وائپ ریزرٹ ہے ابھی تک روکا ہوا ہے جو پروانشل اسمدی میں میرے جو ووٹ ہیں جی ابھی تک نائنٹی فائیف پولنگ ہنڈیڈ پولنگز ہیں ہماری ستاویس ہزار سات سو چودہ ہماری کاؤنٹنگ ابھی تک ہوئی ہے میری جو اپونٹ ہے اس کے آٹھ ہزار ہماری کاری ووٹ ہیں لیکن میرا ریزرٹ ابھی تک سوائی سے بھی روکا ہوا ہے اور نیشنل اسمبلی میں بھی میرا ریزرٹ is going above 50,000 تو کافی ماجن ہے مہنگل صاحب میرا خیال ہے تاریخ صاحب یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کہ اگر ہمیں چھوڑا گیا تو جن پولٹیکل پارٹیوں کا آپ نے ذکر کیا اس کے پر ایک چبلہ ہی کہوں گا once bitten twice شاہے تو آپ کو بروڈ راہ наших Magic ترنایی دٹھ کرrous وہ آپ کے پارٹیوں کیا آ اolit ہیں وہ میں پروڈ اور ہی اور ہے میں مل شاہے کاری جو او ہم سیچوں کیا اللہ ہم لازے جو او ہم انوام کا آگزبی آtt guards